اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عمران حیدر آپ دیکھ رہے ہیں عمران حیدر ویلج ویلوگ یوٹیوب چینل ناظرین آج کا ویلوگ ہے ہمارا ٹکڑی کے متعلق ٹکڑی کی ڈیزائننگ ہم آپ کو یہ دکھائیں گے اس کو لگانے کا طریقہ بتائیں گے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں یہ ماربل سے کتنی سستی پڑتی ہے یا مہنگی پڑتی ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے آپ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ووچ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں مکمل معلومات ہم دیتے ہیں معلومات کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ اگر اپنا گھر خود بنا رہے ہیں یا آپ کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں تو اس ویڈیو سے آپ کو کافی ہیلپ ملے گی کافی آپ کو نالج ملے گی جو کہ آپ کو انشاءاللہ زندگی میں بہت فائدہ دے گی شروع کرنے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو معلوماتی ویڈیو آپ کو مل سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں یہ آپ دیکھیں کہ ٹکڑی لگ رہی ہے اور یہ جو صاحب ہیں کاریگار ہیں یہ لگا رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کی ڈیزائننگ بہت پیاری ہے یہ دیکھیں یہ انہوں نے باٹر لگایا ہے اور ان کا ہاتھ کافی صاف ہے کیونکہ یہ ماہر بندہ کو یہ لگا سکتا ہے اگر آپ کو اس میں جو دبے نظر آ رہے ہیں یہ بھی تازہ لگ رہی ہے اس وجہ سے اس کی صفائی نہیں ہوئی اس کے بعد اس کی رگڑائی ہوگی اور یہ دیکھیں یہ پورا فلاور بنا ہوا ہے اور اس کے بارڈر بھی انہیں نے بنائے ہیں یہ رگڑائی کے بعد اس کی جو لوک نکلتی ہے وہ پوری شائنے بل ہوتی ہے شائننگ اسی میں ہی آتی ہے اور یہ جو ماربل ہے نا آم ماربل یہ گری نائٹ سنو وائٹ سٹوبری گرین انڈین گرین یہ ماربل کی ویسٹج ہوتی ہے جب اس کی ٹائلز وغیرہ بناتے ہیں سیڑیوں کے لیے یہ ماربل کی کٹنگ ہوتی ہے ماربل لگانے کے لیے یہ ماربل ویسٹنگ ہوتی ہے جس کو ٹکڑی کہتے ہیں اور اس کی بات اس کی ڈزائننگ ہوتی ہے اور یہ صاحب بنا رہے ہیں اسلام علیکم سر سر آپ کا نام کیا ہے حرون احمد حرون احمد بھائی آپ کتنی عرصے سے کام کر رہے ہیں بھائی ہم دس سال سے چاہ رہے ہیں آپ ایک بات مجھے میرے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ سب سے مضبوط ٹکڑی لگانے کا طریقہ کیا ہے مطلب کہ یہ رگڑائی کے وقت بھی اکھڑے نہ اور بعد میں بھی لائف ٹائم اس کی گرنٹی رہے گے یہ بعد میں خراب نگا ہے ہم ٹکڑی لگا رہے ہیں یہ بالکل مکمل مضبوط طریقے سے لگا رہے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کاریگر کے اوپر آپ کا کتنا تجربہ ہے انہ صاحب ہمارا دس سال کا تجربہ ہے ماشاءاللہ یہ آپ نے کڑائی میں یہ کیا رکھا ہوئی ہے یہ سیمیٹ ہے نیرو ہے جو نیچے لگاتے ہیں اس کو نیرو ہے یہ لگا کے دکھائیے یہ صرف سیمیٹ ہے جی سیمیٹ ہے اس کو بلکل ٹھیک ہے اس کو اپر اپنے چھوٹی لگانی ہے اس کی بیس اپنے چیز کی بنا ہوئی ہے جو نیچے بیس سیمیٹ مکس ہے وہ مسالہ ہے ٹھیک ہے اس کی بیس بنی ہوئی ہے اس کو اپنے نیرو ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ ہم ڈال دیا ہے اور اس کے اوپر ہم ٹکڑی لگائیں گے چاکہ اس کی پوری پکڑ ہو جائے ٹھیک ہے پھر رگڑائی کے دوران یہ اکڑے گنے ٹھیک ہو گیا اچھا رون سب یہ کسی بھی ماربل کی آپ ڈزائنگ کر سکتے ہیں اچھا اگر آپ کو میری ویڈیو کے ذریعے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ چاہیں یہ ٹکڑی لگوانا ماشاءاللہ آپ کی ڈزائنگ بہت اچھی ہو رہی ہے یہ ابھی اس کی رگڑائی انہیں آئی ہونے کے بعد اس کی جو ہے نا وہ پوری لک نکلے گی شائنگ نکلے گی حجر مصاب جو میرے لسنر آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ چاہیں آپ کی مدد حاصل کرنا تو آپ اویلیبل ہو سکتے ہیں آپ اپنا کونٹیکٹ کریں ہم سے رابطہ کریں کوئی بھی ڈزائنگ جیسے ماشاءاللہ آپ کی ڈزائنگ بہت اچھی ہے تو اس میں اگر وہ کوئی بھی ڈزائنگ آپ سے بنوانا چاہیں تو آپ بنا کے دیں گے آپ اپنا کونٹیکٹ نمبر دیجئے گا اس نمبر پر ہم سے کونٹیکٹ کریں سب آپ یہ یہاں کس ایریے میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کہاں تک آپ جا کے کام کر سکتے ہیں سر ہمیں جو شہر جس جگہ پر کروانا جائے ہمیں وہیں چلے جائیں ایسے آپ کی جگہ کونسی ہے ریش کہاں پر ہے ہماری رہا ہے کہ لاہور میں مانگا مانگا مانڈی میں لاہور مانگا مانڈی میں ٹھیک ہے کسی بھائی نے کسی بھی شہر میں لگوانا ہے تو ہم وہاں مہن جائیں اس کا ریڈ مناسب ہوتا ہے آپ کو ہاں ڈیفرنٹ ہوتا ہے تھوڑا مختلف ہوتا ہے ڈیزائنگ کے لحاظ سے ہوتا ہے یا ایریہ کے لحاظ سے ہوتا ہے ایریہ کے لحاظ سے ایریہ کے لحاظ سے مضبوط بات ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ماربل عام ٹائل ہوتا ہے فٹ بائی فوڈیا بارہ چوبیس ہوتی ہے یہ اسی کا ہی ماربل کی ویسٹیج ہوتی ہے آپ کیا مشورہ کیا دیتے ہیں یہ لگانا چاہیے یا ماربل لگانی چاہیے سر دونوں چیزیں بہتر ہیں اگر کوئی بھی لگائیں تو ہر چیز اپنا اپنا دیکھا کار ہوگا ہے اگر فٹ والا یا دو فٹ والا ماربل لگائیں تو اس کی اپنی ریس ہوتی ہے اگر ٹھوڑی لگائیں تو اس کی اپنی ریس ہوگی اس کی قیمت میں کیا فرق ہے وہ تو ڈیفرنڈ ہوگا یہ تھوڑا سا جو مکمل پیس ہوگا بڑا والا پیس ہوگا اس کی قیمت تو ظاہر ہے کس زیادہ ہی ہوگی یہ ٹکڑی ہے تھوڑا سا کچھلے میں آتی ہے اس کا ریل سوڑا کام ہوگا کام ہوتا ہے ماربل سے کام ہوتا ہے اس کی ڈزائننگ بھی ماربل سے زیادہ اچھی ہوتی ہے جیسے کہ اب یہ ڈزائن کر رہے ہیں ٹھیک ہوگیا بہت شکریہ ہرونسا باپ کی مہربانی انشاءاللہ تھانکیو یہ دیکھیں ناظرین ڈزائننگ بہت اچھی ہے اچھا یہ جو ویڈیو میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں یہ ابھی یہ ہرونسا موجود تھے جو اس کے کاریگر ہیں تو یہ جب رگڑائی ہوگی نا اس کی اچھا یہ دیکھیا گیا یہ سارا ایریا یہ ابھی لگنے والا ہے یہ پورا ایریا جب لگ جائے گا پھر آپ کو پولش ہو جائے گا پھر آپ کو اس کی لکھ ہم بتائیں گے دکھائیں گے انشاءاللہ آپ کا بھی دل کرے گا کہ آپ ماربل کو چھوڑ کر ٹکڑی لگویں کیونکہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹکڑی جو ہے وہ ماربل سے تقریباً ہاف ریٹ سے بھی کم کسٹ کرتی ہے آپ کو لیکن اس کی یہ اس سے موٹی بھی ہوتی ہے ہاں یہ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں پیس اس کا یہ چیک کریں یہ پیس ہے یہ تقریباً چھے سوٹر ہے یہ ایک انچ کا یہ ہے تو ایک انچ میں یہ ماربل ہے جو ماربل کی ٹائل ہوتی ہے ناظرین وہ بریک ہوتی ہے وہ چار سوٹر کی چار سے چھے سوٹر کی ہوتی ہے اس کی نسبت اس کے مقابلے میں اس کی مضبوطی زیادہ ہے اس کی ورث زیادہ ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ کچھ شکین ہوتی ہیں ٹکری لگانے کے تو کچھ لوگوں کے پاس ویسے ہی پیسہ زیادہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم فریش ماربل لگائیں گے شوک اپنا اپنا لیکن میں یہ پریفر کروں گا کہ اگر آپ انٹریسٹ رکھتے ہیں اس میں آپ لگوانا چاہتے ہیں تو ٹکڑی میں جو ڈیسائنگ آ جاتی ہے وہ ماربل میں نہیں آتی ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب تو آپ نے کاری دیا اگر نہیں کیا تو پھر ہماری ریکویسٹ کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو شیئر کریں مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمیں آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نئے ویڈیو میں معلوماتی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سرا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ناظرین شکریہ